عالمہ صدف آپ کی سمت آئیں گے اور اگر کوئی زخم لگ جاتا ہے کوئی انجری ہے کوئی ایکسیڈنٹل معاملات ہو جاتے ہیں تو اب اس زخم پر مسا کرنے کا کیا حکم شرع ہوگا میں چاہتے ہوں اس کی تفصیل بھی میرے ناظرین تک آپ پہنچائیں لیکن ایک کالر السلام علیکم السلام علیکم سورہ مل کتنی بات پڑی جائے اور اس کا ختم ہوتا ہے اچھا جی دوبارہ بات کیجئے سورہ مل کتنی بات پڑی جائے اور دوسرا سوال یہ ہے سورہ مل کتنی بات پڑی جائے تو اس کا ختم ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کے دونوں سوالات شامل کیے جائیں گے جی عالمہ صدف دیکھیں دین اسلام جو ہے وہ عالمگیر مذہب ہے اور اس کے اندر ہر ایک کی کہلیں کہ مجبوریوں کا بھی لحاظ رکھا گیا بڑا فلیکسبل دین ہے اب جیسے آپ نے بتایا کہ اگر کوئی زخمی ہوئی ہے انسان اور اس کو تحارت بھی حاصل کرنی ہے تو اب وہ اس صورت میں کیا کریں تو شریعت مبارکہ میں اس کی بھی کہلیں کہ ریایت موجود ہے وہ اس طرح کہ اگر کسی کا آزائے وضو پر یا اسے غصل کرنا ہے جسے میں کہیں ایسی انجری موجود ہے کہ جسے وہ براہ راست واش نہیں کر سکتا پانی نہیں بہا سکتا اور جس کا کہلے کہ ثبوت تین ذریعے میں سے کسی ایک ذریعے سے ضرور ہوگا کہ یا تو اسے کسی طبیب حاضق نے یعنی جو وہ ہوتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہیں اور اپنے فن میں بہت ماہر ہیں انہوں نے کہہ دیا ہوگی یہاں پہ پانی اگر آپ نے ڈالا تو یہ آپ کا جو زخم ہے یا تو خراب ہو جائے گا یا دیر سے اچھا ہوگا اسی طرح پچھلی زندگی کا کوئی سابقہ تجربہ ہو یا ابھی موجودہ مشاہدہ ہو یہ تین جو چیزیں یہ ثبوت بنتی ہیں کسی چیز کے کہلیں عذر ہونے کے لئے ہیں تو اب یہ اس کے لئے عذر ثابت ہو گیا لہٰذا اگر یہ براہ راست اس پر پانی ڈال کر نہیں دھو سکتا تو اب یہ گیلا ہاتھ کر کے اس پر مسا کرے اور اگر ایسا بھی پاسیبل نہیں ہے تو پھر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال کے کرے یا پٹی بندی ہوئی ہے تو اس کے اوپر سے وہ مسا کر لے اور اگر یہ بھی پاسیبل نہیں ہے کہ اگر اس کو ٹیچ کرتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ ریاض دی گئی کہ اس پر وہ مسا بھی نہ کرے اب ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ مثلا زخم یہاں پر ہے اور پٹی جو ہے وہ پورے ایریوں کو کور کی ہوتی اس میں جو درست حصہ ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس پٹی کو کھول کے جو درست حصہ ہے اس پر پانی بھایا جا سکتا ہے یا نہیں اگر ایسا پاسیبل ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پوری پٹی پر آپ مسا کر لیں اب آپ نے مسا کر لیا یا اگر وہ صورت تھی کہ آپ مسا بھی نہیں کر سکتے تھے تو اب ہوتا ہے کہ جب صحت حاصل ہوتی رہتی ہے تو اب اگر ایسا پاسیبل ہے کہ گیلہ ہاتھ اس پٹی پر پھیر سکتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہوگا اور اگر اتنا زخم درست ہو گیا ہے کہ پٹی ہٹا کے برہائی راست آپ اس پر مسا کر سکتے ہیں تو پھر وہ کرنا ہوگا اور اتنا درست ہو گیا کہ پانی بھا سکتے ہیں تو پانی بھانا ہوگا مسا کرنے سے کام نہیں سلے گا تو جب تک اس کو اقوا پر یعنی جو بڑا درجہ کا حکم ہے اس پر اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے تو جب تک ادنا کی طرف نہیں جائیں گے پھر اس پر ہی عمل کرنا ہوگا لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسا بھی موضوع کوئی مسے کا کہا گیا تو اس کی کوئی مدت وغیرہ نہیں ہوتی کہ جو مقیم ہے اس کے لیے ایک دن ایک رات ہو مسافر کے لیے تین دن تین رات ہوئے تو اس میں ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ نے تہارت وغیرہ پر اس کو باندھا ہو اور اسی طرح کہ اگر ایک جو پیر ہے اس میں زخم ہے اور دوسرا جو صحیح ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پر مسا نہیں کر سکتے بلکہ جو پیر درست ہے اسے دھویا جائے گا اور جو انجرڈ ہے زخم پہ مسا کس طرح کیا جائے اس کی تفصیل بیان کی گئی علماء صدف پرمین کی جانب سے